جیک ہمارے گھر کا بچہ ہے تو اس کو تو بہت پار کلا دو کال کلا دو بچے پھر السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا کے امید ہے یار سب خیر حریت سے ہوں گے تو یار آج تو سارے میرے یوٹیوب کے فیملی جو تھی وہ سب بیزی تھے آج میں اکیلا تھا تو میں نے سوچا کہ اکیلے ہی ویڈیو بنا لیتا ہوں کچھ نہیں جاتا یار یہ مور اوپر چڑ گیا علی وہ آپ نے دیکھا نہیں یہ پتہ نہیں موروں کا بھی عجیب مسئلہ ہے چلو گھومتا رہے اب ہم یہ اوڑی نہ جائے اسے تنگ کریں گے یہ زیادہ پھر اوڑ نہ جائے تو کل بھی چڑھا ہوا تھا لیکن آ گیا تھا اب خود ہی آ جائے کل تو مورنی تھی نا ہاں مورنی بھی چڑھتی ہے مور بھی اوپر جاتا ہے تو یار یہ ہماری نا مجھے لگ رہا ہے جیک اور اس کی جوڑی بن گئی ہے مجھے لگ رہا ہے ابھی تو جیک چھوٹا نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے جیک اور جیک میل ہے جار ہاں جیک میل ہے تو بھائی ملو جیک کا میں نے نام صحیح رکھا جیک تو واقعی میل ہے جیک تو ایک منٹ دوست کاٹی نہ مجھے یار جیک ہمارے گھر کا بچہ ہے تو اس کو تو بہت پاہر مجھے آتا ہے اس پر تو جیک تمہیں آج ادھر چھوڑے ادھر چھوڑے یار سوزی اور جیک بھائی مجھے لگتا ہے کہ اب یہ آر آپ کے پاس کپل بن گیا ہے سوزی اور جیک کا کپل بن گیا ہے نینسی کی بچی یار اس کا نام تو ہم نے کچھ رکھا نہیں ہے نینسی کی بیٹی کا بھی کوئی نام لگتے ہیں یار یہ بھائی آپ کا الاؤں نہیں اندر ہے نا بھائی جائے بھائی مجھے دو دن نینسی کی بھی نہیں آئی یہ کہتے ہیں لوگ کسی نے بھی تمہارے حق میں ووٹ سب کہتے ہیں نکال دو دو ووٹ تمہارے حق میں آئے ہیں باقی لوگوں نے کہا ہے کہ نکال دو وہ سارے میرے خلاف ہوئے بڑے ہیں سارے تمہارے ہم میں نہیں مارتا ہم میں پکا پیٹ لور بنوں گا تو یار دوستو یہ ارکم آگیا ہے یہ اپنی غلطی مان رہا ہے کہ مجھے بہت غلطی ہے تو ہم لوگ مجھے سمجھ نہیں آرہی لوگوں کے کمنٹس تو یہ ہی تھے ہمارے فالورز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارکم کو آپ نہ آنے جائے لیکن اگر آپ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ارکم کے لئے کوئی لچک رکھنی چاہیے کہ ارکم تمہارے لئے پھر کوئی سزا ہوگی چلے ٹھیک ہے تو دوستو آپ لوگوں نے اس کے لئے کوئی سزا منتخب کر کے ہمیں بتانی ہے ہم اس کو وہ سزا دے کے اس کے بعد اس کو ولوگ میں لیں گے ابھی ویسے تم نے اس کو ولوگ میں نہیں لے گیا یہ خود ہی آگیا کیا کرے یہ آگیا ہے لیکن اس کو آنا نہیں چاہیے تھا مجھے پتا ہے نا آپ کا ولوگ کیا ہی ٹائم پہ آگیا تو دوستو بھائی ہمارے نا ماجد گیا ہوا ہے ماجد کے بغیر کب بائے گا ماجد مینی زو کا حال بہت برای وہ اپنے دھر رہے ہیں وہ ہمینی زو کا حال بہت برای ہی ٹائم ہوں نا چاندی کیا ہو گیا تجھے گرمی لگی ہے گرمی بہت ہے حسد بھائی آت اچھی بھر نہیں کھری ہے یہ چاندی اچھی تو انہیں مارا تھے نا کلبسی میں تھی نا پہلے کسی نے کمنٹس بھی کیا ہیں کہ وہ بچی ہے وہ آپ کے ساتھ کھیلتی ہے اب اس کو نامارا کرو تو یار یہ جانور جو ہوتے ہیں نا یہ پیار کرتے ہیں یہ کھیلتی ہے حسد بھائی ہاں یہ کھیلتی ہے یہ دیکھو مجھے کچھ کہہ رہے ہیں یا میں اتنے نزدیک کھڑا ہوں آپ کچھ نہیں کہہ رہی آپ کو ہی لگتا ہے وہاں پیشان ہو گئی آپ بھائی کیا بات ہے ہی تلتو آجو کار کرنا دو تول پلا دو بچھے پھر بھائی تو بھی ہے ویسے ٹیڑی وہ آگی مارتی ہے پھر بھی رچائن مار نہیں رہی بھائی وہ کھیلتی ہے یہ دیکھو مجھے پیارے لگ رہے ہیں ماں اور بیٹی یہ کون ہاں ماں اور بیٹی دوستو اتنی گرمی ہے آج کل ہر پیز یہ دیکھو یہ تھنڈی جگہ تھی اور نینسی وچاری یہاں آکے لیٹ گئی ہے بھائی اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے اے ملتان میں توبہ مت پوچھئے میں خود پسینے پسینے ہوا کروں ویلوگ بناتے ہوئے مور اوپر چرا ہوا ہے چھات پہ ادھر مور دیکھ لیا ہے وہ میں نے ارکم پھٹا رہا ہے وہ کچھ تو یار یہ ہمارا نا آج جو ہے بلکل بلکل نا ہمارا آج یار ارکم ذرا پانی تو بھر کے آؤ اس بوتل میں تو دوستو ابھی نا ہم لوگوں نے یہ دیکھیں کتنا برا حال ہوا پڑا یار خراب ہو پڑا بینی زو کا تو حال ہی خراب ہوا پڑا سفائی کا نظام بلکل خراب ہوا پڑا ایک چاندی نے میری چیتی ہے پیاری مجھے اس کو زیبا کر دیتے ہیں ست بھئی نا ہے یہ اس طرح کی بات ہو نہیں سکتے میری پیاری بچی ہے تمہیں پتہ یہ جانوار بھی باتیں سنتے ہیں یہ پھر روتے ہیں پہلے میں رو رہی ہے بچاندی جاندی کیا ہو گیا مجھے آج اس پہ بڑا پیار آ رہا ہے جاندی کیوں پتہ نہیں مجھے پیاری لگتی ہے گرم پانی تو نہیں ہے گرم ہے ہر کم تم کو بھی کل کام سیدھا گھر سندھا پانی تھا آئی نہیں آپ کیسے لے آؤں میں این کی تو کوئی خبر وغیرہ دے یار خبر ان کی باس یہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے شو دے بچاندے چاہ رہے ہیں تو یار یہ کبوتروں کا بھی ہمارا کوئی سین صحیح نہیں بان رہا ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کے نا سسٹم بنائے لیکن گرمی بھائی گرمی اتنی ہے کہ ہم لوگ نا ابھی کچھ سوچ ہی نہیں پاتے ہم لوگوں نے نا اپنے کبوتروں کا بھی سیٹ اپ کرنا ہے ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی یار میں تو ابھی سوچ رہا ہوں لیکن گرمی اتنی ہے کہ ہم لوگوں کو نا کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی کہ ہم کیا کریں ظاہر ہے مستری مزدور لگانے ہوتے ہیں تو ساتھ میں خود بھی کھڑا ہوتا ہے اس نے سمجھانا بھی ہوتا ہے تو ارکم کو اگر واپس لانا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کرو نہیں لانا اسے ہمیشہ کے لئے ہم خیر بات کریں ایسا نہ کریں میرے ساتھ تم اب لوگوں سے کہو بھائی وہ آپ سارے کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میں بلوگ میں آؤں گا تو بھائی دوستو اگر آپ لوگوں نے نا اگر اس کے بارے میں ہمیں کہا کہ ہم لے کے آئیں تو ہم لے کے آئیں گے تو آپ لوگوں نے کمنٹ کرنے کے ارکم کو لے کے آئیں یا نہ کر لے کے آئیں پچھلی ویڈیو میں ابھی ووٹ ہمارے طرف کام آئے ارکم کے لئے لیکن یہ پھر آج خود زبردستی آگیا ہے تو اب اس کو بھار آئے نکال تو نہیں سکتا ہے تو سوہ اس لئے ابھی یہ ہمارے ساتھ آج کے ویلوگ میں آگیا تو دوستو پھتے کیا بات یہ ہے یار تم نے وہ بھی دکھائی ہے لیونہ کیسی ہوگی لیونہ بڑی ہوگئی ہے لیونہ دیکھو یار اب ما شاہ اللہ یہ جنگ بڑی ہوگی ہے یہ لیونہ پیاری ہوگی ہے کتنی کمدور تھی یہ دیکھنا بھی آپ پھائے گی لیونہ آج 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 کیونہ کتنی پیشان ہے اسے آپ لیونہ بی بی گرمی تھی نا آج تمہیں گرمی تو لگی ہوگی چھونے چھونے بچے کو چلو کوئی بات نہیں ابھی موسم اچھا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جلدی سے بالچی ہو جائیں تمہیں تھندہ تھندہ موشم مل جائے چلو سٹ سٹ ہو جو بس ٹھیک ہے بڑ بی بی یار یہ کہنا بھی مانتی ہے یہ بڑی اچھی ہے تو دوستو آج کا ہمارا ویلوگ یہی تک تھا اگر آپ کو اچھا لگایا تو یار کمنٹس کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے آج کی ویڈیو آپ کو بور لگے گی لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہیں مطلب ارکم کا آپ نے بتانا ہے کہ ہمیں تو انشاءاللہ کل ہماری یوٹیوب فیملی ساری ساتھ میں ہوگی تو ہم مزید اچھی اچھی ویڈیو دکھائیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ڈیلی آپ کو ملنے والی ویڈیو مل جائیں ہمارا ویلوگ ڈیلی ایک بجے سے دو بجے کے درمیان میں اپلوڈ ہو جاتا ہے آپ لوگ دیکھئے جیتے رہیے خوش رہیے سلامت رہیے اللہ حافظ